اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ آف پولٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ابو بکر نائیم پولٹری انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور اس کے بہت سے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں پولٹری فارمنگ اس کے اندر ایک بہت مین سیکٹر ہے ٹھیک ہے اور پولٹری فارمنگ میں ہم برڈز کو گروہ کرواتے ہیں فارمنگ ہوتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی فارمنگ ہے جس میں جو ہے لیئر فارمنگ ہے بریلر فارمنگ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ادھر پولٹری جو برڈز ہیں ان کی دومیسٹری ملوکے جس طرح ڈک فارمنگ ہے ٹرکی فارمنگ ہے سو یہ سارے انشاءاللہ اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پولٹری فارمنگ کے چیز ہے اور پولٹری فارمنگ کس کس ٹائپ کی ہوتی ہے سو سب سے پہلے دیکھتے ہیں پولٹری فارمنگ پولٹری فارمنگ is the form of animal husbandry which raises domesticated birds such as chicken, ducks, turkeys and geese to produce meat or egg for food سو پولٹری فارمنگ کا جو مین مقصد ہے ہم یہاں سے لیتے ہیں دو جو بائی پرادیکٹس ہیں پولٹری فارمنگ کے یا پولٹری کے وہ ہیں egg اور میٹ ٹھیک ہے سو موسلی پولٹری انڈسٹری is based on بریلر اور لیر فارمنگ بریلر فارمنگ فارگیٹنگ میٹ اور لیر فارمنگ فارگیٹنگ ایکس سو کیونکہ ہمیں دو مین جو پرادیکٹ ریکوائید ہیں وہ ایک اور میٹ ہے سو اس لیے ہم جو بریلر ہے اس کو کمیشل لیل پر سب سے زیادہ جو ہے وہ بریلر فارمنگ ہوتی ہے میٹ کے لیے اور جبکہ جو ہے وہ ایک کے لیے جو ہے وہ لیر فارمنگ کی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف پولٹری ہاؤزنگ اوپن سائیڈ پولٹری ہاؤز اور کنٹرول انوائرمنٹ پولٹری ہاؤز اوپن ٹائپ پولٹری ہاؤز لائٹ is پروائیڈ بائی سان لائٹ اور آرٹیفیشل لائٹ سورس اس میں جو لائٹ ہے وہ سان لائٹ کے تھوہو یہ آرٹیفیشل لائٹ سورس ہے ان سے پروائیڈ کی جاتی ہے واترینگ ٹو چکس پروائیڈ بائی مینوال درینکر ٹھیک ہے 1.5 لیٹر کپیسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو مینوال درینکر ہوتا ہے یہاں آٹومیٹک بیل ٹائپ درینکر سے بھی یوز کیا جاتے ہیں اوپن سائیڈ ہاؤز میں کہیں میں اور وہیس ٹائپس و درینکر ڈرینکنگ نپل سسٹم نپل سسٹم جو ہے وہ موسلی جو ہے وہ اس میں جو کنٹرول شہر ہے اس میں یوز ہوتا ہے اچھا فیڈنگ ٹو چکس اس پروائیڈڈ بائی مینوال فیڈرز ٹھیک ہے اور فیڈر فیڈ بھی جو ہے وہ مینوالی مینوال فیڈر کے تھو دی جاتی ہے فیڈر تھو فیڈتراف اور ویڈیس ٹائپس فیڈنگ سسٹم کیونکہ اوپن شہر کے اندر جو ہے زیادہ تر ایکیپمنٹس مینوال ہی ہوتے ہیں سو جو ویڈیلیشن ہے ویڈیلیشن ریلے اون فی فلو اے ایر 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 ہاؤز بائی یوز آف کرٹنز آن بہت سائیڈ آف شیڈ لینس اور بائی یوز آف اگزاز فین اور کولر اور پیڈیسٹل فین سو جو اوپن ٹائپ پولٹری ہاؤس ہوتے ہیں اس کے اندر جو کیونکہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہوتا اس میں فین نہیں لگے ہوتا اس میں پیڈ نہیں ہوتا تو اس لیے وہاں پہ جو وینٹیلیشن ہوتی ہے سردیوں کے اندر ہم سائیڈ وال ہوتی ہیں سائیڈ وال پہ ہم کرٹن یوز کرتے ہیں سردی روکنے کے لیے اور جبکہ گرمی ہے تو اس میں ہم اگزاز فین ہوتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ اندر والی ایر اس کو باہر کنٹرول بائی یوز آف ہیٹر برنرز کرٹن ایند پولی تین پیپر اگر ہم نے مینٹر رکھنے شیڈ کا اوپن ٹائپ ہاؤس کا تو ہم ہیٹر ہیٹر کرتے ہیں یا برنرز جو ہے چار کول بروڈر ہوتا اس طرح جو ہم مینویل ہوتے وہ یوز کرتے اسی طرح کرتے ہیں اور پولیتھین شاپر جو ہوتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے سردی رکھنے کے لیے اچھا بیڈنگ is پروائیڈ رائی سک بیڈنگ جو ہے وہ رائی سک کی جاتی ہے یا ووڈ شیو ٹھیک ہے یا ویڈ سٹرہ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بیڈنگ کے لیے یعنی جو لیٹر ہوتا ہے اس کے لیے یوز کی جاتی ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں انویرمنٹ کنٹرول ہاؤزنگ کی طرف اس میں کیا کیا ہوتا ہے کیسے کیسے مینجمنٹ ہوتی وہ دیکھتے ہیں in recent years most poultry operations are intensive type house with انویرمنٹ کنٹرول house in which inside conditions are maintained as near as to birth اپٹیمم requirements so control چیئے کے اندر ہم جو ہے وہ جو required conditions ہوتی ہیں required temperature ہوتا ہے required humidity ہوتی ہے اس کو ہم control کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں automatic system ہوتا ہے تو ہم easily control کیا جا سکتے ہیں so ہم birth کی جو required temperature ہوتا ہے یا conditions ہوتی ہیں ان کو 50 to 60 percent ہے so یہ جب birth ہوتا ہے adult ہوتا ہے اس time کی ہے standards so ان کو easily control کر لیتے ہیں اچھا environment control housing جو ہے اس میں کہا ہے closed building with no windows ٹھیک ہے یہ closed building ہوتی ہے کوئی window نہیں ہوتی longitudinal preferably east to west east to west direction ہوتی ہے with big exhaust fans ہیں اس کی west side پہ while evaporated cooling pads cooling pads جو ہوتی ہیں وہ on each side ٹھیک ہے along with automatic feeding and drinking system inside so اس میں بتایا اس نے کہ east to west direction ہوتی ہے جو west side ہوتی ہے اس طرف اس کے exhaust fan لگے ہوتی ہیں جو east side ہوتی ہے اس طرف cooling pad ہوتا so fully system controlled with no manual controls feeding system drinking system manure collection system egg collection system are all mechanized and automatic ٹھیک ہے یہاں پہ جو سارے جو process ہوتا ہے وہ automatically ہوتا ہے ECH Environment Control House Helps To Achieve Better FCR ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں پہ جو ساری required conditions ہوتی ہیں اس کو maximum level تک پورا کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں FCR بھی یہاں سے اچھی ہی ملتی ہے improving production production improve کرتا ہے care of birds برد کیا اچھی ہوتی ہے برد ویل فیر کا بھی خیال رکھا جا سکتے control disease disease کو control کر سکتے meet other safe breeding conditions one extra batch or cycle per year per bird so یہ ساری conditions ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری poultry farming ہے open shed poultry houses ہیں جس میں environment control housing ہے دونوں کا میں نے پتایا کیسے کیسے working ہوتی ہے اور کس طرح کون سی سسٹم کس طرح چلتا ہے سو جو انشاءاللہ آپ اس کو فردر آگے جا کے ایک جو ہے ان کی details پڑھیں گے open poultry type house کو detail سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو physical لے کے بھی جائیں گے اپنا different farms کے ایسی ایسی اچ میں کتنا ڈے فرس سے لے کے لے کتنا 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 ہوتا ہے سو امبرائلر پر ایکشن لے پر ایکشن کو بھی detail سے پڑھیں گے لیکن سارا پہلے پولٹی فارمینگ کے بارے پڑھیں کس کس type کی ہوتی ہے جس میں سام intensive یہ سارا کیا چیز ہیں اور یہ ہم سارا detail سے پڑھیں گے سو ای ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے نیچ ویڈیو میں تب تک اللہ نگ بان